اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم بیک تو می چینل زشان برڈز اور پیٹس لور چینل فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور شروع کرتے ہیں جی آج کا ولوگ سب خیریت سے ہوں گے جی فرنڈز لکا پیجن کے لیے میں نے نیو سیٹنگ کی ہے ان کو اپنے ماسٹر کیج میں اوپن چھوڑ دیا ہے لکا پیجن کے پیر کو بھی اور ان کے بیبی چک کو بھی جو کہ ماشاءاللہ سے سیلف ہو چکا ہے بڑا ہو چکا ہے تو فرنڈز میں نے ان کی سیٹنگ کی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے میں نے ان کی سیٹنگ کی ہے جی فرنڈز ان کی دانا پانی کے لیے میں نے یہاں ٹرے اور پانی کے لیے پوٹ رکھا ہوا ہے اور بریڈنگ کے لیے ایک یہ ان کو جگہ پروائیڈ کی ہے اور ایک یہ پیٹی ان کی بریڈنگ کے لیے رکھی ہے ساتھ موپر بیٹنے کے لیے میں نے سٹک لگا دی ہے جس پہ ابھی بیبی چک بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ماسٹر کیج میں پیر کو کھلا چھوڑ دیا جی جو چھوڑ دیا جو چھوڑ دیا جو چھوڑ دیا ساتھ موپر ساتھ بنیا موسیقا 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 جی تو فرینڈز کچھ اتنی انچائی پر دو کولر ایک دوسرے کو پر رکھ کر میں نے لکا پیجنز کے لیے انچائی میں ان کی سیٹنگ کی ہے تاکہ جو یہ ہے اپنی بریڈ کر سکیں امید ہے انشاءاللہ جلد ہی پیر جو ہے وہ ایکس لے کر دے گا لیکن جی فرینڈز کھولا چھوڑنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو ہے ہمارے پیجنز آرام سے نیچے بھی گھوم سکتے ہیں اور اپنے بریڈنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں ہمارے پیجنز آرام سے نیچے بھی گھوم سکتے ہیں فرینڈز کوکٹیل کے بیل کے کام دیکھیں کس طرح سے بھی سل کر رہا ہے موسیقی 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 اوپر ہی پروائیڈ کیا ہوا ہے باقی اپنی مرضی کی وجہ سے گھوم سکتے ہیں آرام سے جہاں دل کریں ہی پروائیڈ کیا ہوا ہے ہی پروائیڈ کیا ہوا ہے فرینڈز یہ میڈیسنز والا پانی ہے جو میں نے ان کو دیا ہے اب تاکہ سرطی کی وجہ سے ان پر کوئی بیماری اٹیک نہ کر پائے اور یہ اپنے آپ کو محفوظ کر پائے احتیاطی تضابیر ہے جس میں میں نے ویبرامائسین اور اوپسی ٹیٹرہ سائیکلین کا کیپسول ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے برنس کو دیا ہے اس سے انشاءاللہ ان پر کوئی بیماری اثر نہیں کرے گی ماشاءاللہ 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 اور اس پیر نے ماشاءاللہ سے اگ لے کیے ہوئے ہیں تو اب ہم بوکس چیک کر لیتے ہیں پہلے دو اگز نے لے کیا ہوئے تھے اب چیک کرتے ہیں کہ کتنے اگز ہو چکے ہیں فرینڈز بوکس کو کھولتے ساتھ ہی ہمیں ایک بیڈ نیوز ملی ہے کوکٹیل کا جو ایک چک تھا وہ مر چکا ہے پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہوا ہے لیکن جو چک تھا وہ اس ٹائم مر چکا ہے اور فرینڈز بوکس میں ابھی تک دو ہی اگز ہیں تیسرا اگز لے نہیں ہوا پتہ نہیں اب اس کی فیمیل جو ہے وہ تیسرا اگز لے کرتی ہے یا نہیں پھلہا دو ہی اگز لے کیا ہوئے ہیں اس چک کو فرینڈ ہم اب دفنا دیں گے مٹی میں بہت افسوس ہو رہا ہے پتہ نہیں بیچارے کو کیا ہوا جی فرینڈز یہ تو میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہم کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہن سکے فرینڈز ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ